بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات کرما رہے ہیں اس کا نام ہے سخن شہید آیت اللہ مرتضی متحریکی دیکھی ہوئی مالی بجٹ کا مسئلہ اس بارے میں کہ علماء کی معاش کا کس طرح انتظام کیا جائے کئی آرہ ہو سکتی ہیں بعض لوگوں کو یقین ہے کہ روحانیت کیلئے کسی بجٹ یعنی کسی مالی انتظام کی ضرورت نہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح علماء کو بھی ایسے ہی پیش اختیار کرنا چاہیے جو ان کے لئے مالی عمدنی کا ذریعہ ہو دوسروں کی طرح انہیں بھی ذاتی محنت سے روزی کمانی چاہیے وہ اپنا کچھ وقت روزی کمانے میں اور باقی وقت روحانی امور میں جیسے کہ درس و تدریز تصنیف و تعلیق ابتعہ و تبلیغ وغیرہ میں صرف کریں ان لوگوں کی راہ ہے کہ روحانیت سے مطالق امور اسلام میں کوئی ایسا مخصوص مشغلہ یا پیشہ نہیں کہ ان کے لئے الگ بجٹ بنایا جائے اور مالی انتظام کیا جائے جو شخص اپنی معاش کو خود انتظام کر سکے صرف اس کو یہ حق ہے کہ ان کاموں کو افتیار کرے اگر کوئی شخص ان کاموں میں مشغول ہو کر معاشرے پر بوجھ بننا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ شروع ہی سے ایسی تقلیف نہ کرے ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تاہرین علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ دینی وظائف انجام دیتے تھے حرام و حلال کی تعلیم دیتے تھے پند و نصیحت اور واض و تبلیغ کرتے تھے درس میں شریک ہوتے تھے ان کے اپنے تدریسی حلقے بھی تھے مگر اس کے باوجود معاشر کے لئے ان کا کوئی نہ کوئی پیشہ اور حرفہ تھا ان میں بہت سے اپنے پیشے کی ہی نزبہ سے مشہور ہوئے جیسے کہ تمار اتار بزاز خزاز تحان شم شمان حزا وشا وغیرہ ان لوگوں کا اسی کے نام سے حدیث و فقہ اور تاریخ کے کتابوں میں تذکرہ ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئن مطاہرین علیہ السلام نے کسی ایک یا چندہ اشخاص کو یہ حکم دیا ہو کہ اور سب کام چھوڑ کر صرف ان مشاغل میں مصروف ہو جائیں جن کو آج کل روحانی مشاغل کہا جاتا ہے جیسے اپتاو تدریس امامت اور واض و تبلیغ وغیرہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی معاش کا کچھ اور انتظام کر سکتے ہوں اور ساتھ ہی روحانی امور کی ذمہ داری بھی لے سکے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایسے افراد ہمیشہ کم ہی رہی ہیں اور آج بھی بہت کم ہیں اسی لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب کو ایسا کرنا چاہئے اور جو ایسا نہ کرے کر سکے اس میدان میں داخل ہی نہ ہو کیونکہ صدر اسلام کے زمانے میں سے آج تک کا طرز زندگی بہت کچھ بدل گیا ہے علوم میں وسط پیدا ہو گئی اور علماء کی ضرورت روز افضاں ہے اب ضروری ہے کہ علماء کی ایک جماعت اپنی پوری عمر صرف پہ تحصیل علوم اور دینی امور کے انتظام اور انسلام کے لئے وقف کر دیں اسی لئے اس مقصد کے لئے خاص مالی انتظام اور ایسے بجٹ کی ضرورت ہے جس کو صحیح طریقے سے اس کام پر خرچ کیا جائے اسلام کے ابتدائی دور میں ضرورت اس قدر وسیع نہیں تھی نہ اسلام کے اتنے معاند اور دشمن تھے اور نہ اتنے نہ اتنے شہابات تھے نہ اتنی پیچیدیاں تھی اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایک گروہ محض اسلام کی دفاع اور لوگوں کی دینی ضروریات پورا کرنے کے لئے مخصوص رہے حالبتہ یہ صحیح ہے کہ بعض روحانی امور جو آج کل رائے جائیں جیسے امامت جمعان نہ ان کی کوئی مخصوص روحانی شان ہے اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ ان کو بہانہ بنا کر سب کاموں سے دستبردار ہو جائے اور صرف نماز کے وقت کا انتظار کرتا رہے مسجد میں جائے اور واپس سلائے اور ختم اور فاتح کی زینت بنا رہے ان باتوں کو اپنا کل وقتی کام ٹھہرائے اور تمام عمر محشرے پر بوجھ بنا رہے باہرحال یہ کہنا کا فکری جمعود ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی بات صدر اسلام میں نہیں اب جبکہ اس کے ضرورت ہے پھر بھی نہ ہو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کے علماء اپنی ضروریات اور عقاف اور صدقات جاریہ سے پوری کریں شاید شیعوں کو چھوڑ کر دنیا کے سب روحانی دارے عقاف اور صدقات جاریہ پر انحصار کرتے ہیں ایران کے اکثر شہروں میں علوم دینیہ کے مدارس موجود ہیں کثیر آمدنی کی جائدات ان کے لیے وفق کی گئی ہے ماضی میں ان مدارس کے عقاف سے تہران، اسوہان، مشہد، تبریز، شیراز اور دوسرے سب شہروں میں علوم دینیہ کی بڑی تعلیم میں بڑی مدد ملتی تھی لیکن بدقسمتی سے ایسے اسوات کی بنا پر جنگ کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی ان میں سے اکثر عقاف نے آج کل ذاتی ملکیت کی شکل اختیار کر لی ہے پھر بھی کچھ عقاف باقی ہیں ان میں سے کچھ ممتاز علماء کی قبضے میں ہیں لیکن ان سے کچھ اداروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے جن کی سرگرمیاں اسلام اور مسلمانوں کی مفاد میں نہیں کچھ عقاف محکمہ عقاف کی تحویل میں ہیں وہ کسی اور طرح ضائع ہو رہے ہیں بہت کم نام دنی ایسی ہے جو صحیح اور شرعی طور پر خرچ ہو رہی ہے نہ صرف مدارس کے عقاف نظام روحانیت کے تصرف میں ہونے چاہیے بلکہ اور بھی منقولہ اور غیر منقولہ موال کی ایسی بڑی بڑی مدی ہیں جن کے لیے یہ شرعن لازمیت جائے جائے کہ انہیں نظام روحانیت کی تحویل میں دیا جائے حکومت ارباب اختیار اور عالی مرتبہ علماء کے درمیانی سلسلے میں متعدد بار گفت و شنید ہوئی چکی ہے مگر نامعلوم وجو کی بنا پر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اگر عقاف کا کوئی صحیح انتظام ہو جائے اور اس مقصد کے لیے کوئی معقول منظم ادارہ قائم ہو جائے تو اس سے نہ صرف علم روحانیت کے اخراجات نظام روحانیت کے اہم اخراجات پورے اس سے کہیں گے بلکہ یہ مذہب تعلیم اور اخلاف کی ایک بڑی خدمت ہوگی لیکن اگر عقاف کی موجودہ شکل برقرار رہی اور نہ صرف موجودہ خرابیاں باقی رہیں گی بلکہ ایسے افراد کو مزید تقریب ملے گی جو ہر اسلاح اور اسلامی معاشرے کی ہر گو نہ ترقی میں صدی رہا رہی ہیں جی ایک اور صورت یہ ہے کہ سہمی امام علیہ السلام سے استفادہ کیا جائے مجھے دیگر ادیان کے بطالق تو علم نہیں کہ آیا ان میں کیا ایسا کوئی مالی قانون موجود ہے یا نہیں جس کو علماء کی زندگی اور دینی رہبری کے نظام پر منطبق کیا جائے البتہ اسلام میں شیعہ نقطہ نظر کے مطابق خمس کی آیات سے ایسا قانون اخص کیا جا سکتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے خمس کا تعلق لڑائی میں جو مالِ غنیمت ہاتھ آئے اس سے مادنیات سے سالانہ خالص آمدنی سے اور بعض دوسری چیزوں سے ہے جن کے بارے میں ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے ذاتی اخراجات وضع کرنے کے بعد ان کا پانچوہ حصہ دینی رہبری کے ادارے کی تحویل میں دے دے خمس کا نصف سہمی امام کہلاتا ہے جس کا مصرف شیعہ فقا کی رائے کے مطابق تحفظ پقائے دین ہے با حالات موجودہ صرف یہی تنہا مالی انتظام ہے جس پر عملاً ہمارا روحانی نظام چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے روحانی اداروں نے خاص طرز روش اختیار کی ہے ہمارے جملہ دینی امور پر سہمی امام کا گہر آثر ہے علماء اور مشتہدین اس رقم کو وصول کرنے کے لئے جو ایک قسم کا ٹیکس ہے کوئی جبر نہیں کرتے بومین از خود اپنے خوشی سے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جن پر انہیں اعتماد و اتمنان ہوتا ہے اور یہ شرعی ٹیکس ادا کرتے ہیں علماء کے پاس اس ٹیکس کو جمع کرنے کے لئے کوئی خاص ادارہ نہیں لوگ خود اپنے ایمان اور وجدان کی بنا پر چھوٹی بڑی رقمیں چھوٹی سے چھوٹی رقم سے لے کر لاکھوں تک ادا کر دیتے ہیں سہمی امام کی وہ خصوصیات جو اسے عقاق سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ادا کنندگان کے جذبات اور عقیدت کا اظہار بھی شامل ہوتا ہے امام کس کو سہمی امام ادا کرتے ہیں یہ ان کے اپنے اندازے اور حسن زن پر موقوف ہے رہی یہ بات کہ وہ شخص واقعی اس کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں یا اس پر موقوف ہے کہ امام کا انداز کس حد تک صحیح ہے اور یہ کس صلاحیت کے علاوہ کس اور کسی اور عامل کو تو اس پر دخل نہیں باہرحال سہم امام کی وصولی میں اللہ تو معلوم کا ایک منظم سلسلہ کار فرما ہوتا ہے کسی شخص کو کسی وجہ سے شہرت حاصل ہو جاتی ہے لوگوں کو اس سے حسن زن ہو جاتا ہے اس کے بعد سہم امام اس کے پاس پہنچنے لگتا ہے اور اس طرح وہ دینی زعامت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے مرکزیت اور طاقت اب اب سے سوہ سو سال پہلے تک جب جدید تمدن کی روشنی ایران تک نہیں پہنچی تھی اور مختلف شہروں کے درمیان ذرائع مواصلات کم تھے ہر شہر کے باشندے عموماً واجب العدہ رقم خود اپنے شہر کے علماء کو ہی عدہ کر دیتے تھے اور عموماً وہ رقم وہاں پہ ہی خرچ ہوتی لیکن پچھلی ایک صدی میں مواصلات کی جدید نظام اور فاصلوں کے کم ہو جانے کے نتیجے میں طریقہ یہ ہو گیا کہ رقم صرف ان حضرات کو دیتے ادا کی جاتی ہے جو مراجع کی تقلید ہیں ان حضرات کے ساتھ لوگوں کی جذباتی لگاؤ اور ان کی بات سنی اور مانی جاتی تھی ان تک سین امام پہنچنے سے علمی مراکز کی ترقی اور توسی کے نئے امکانات پیدا ہو گئے مجموعی طور پر مواصلات اور ذرائع عام دورف میں توسی مراجع تقلید سے لوگوں کی قریبی رابطہ اور دینی متعلیم کے مراکز میں توسی طلبہ اور فارغ التحصیل افراد کی تعداد میں اضافہ اور ان کے افراد کے جملہ شہروں اور دہاتوں میں پھیل جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے دینی زمان وجود میں آ گئے جن کے ہاتھ میں بڑی طاقت تھی اور جن کا زبردرس اصل و رسوخ تھا وہ شخصیت جس سے پچھلی صدی میں پہلی بار اصل و رسوخ حاصل ہوا اور جدید مواصلاتی ذرائع سے جس کی قیادت کا دائرہ وسیع کرنے میں بڑی مدد دی وہ شخصیت مشتہد بزرگ مرہوم آیت اللہ حاجی مرزا محمد حسن شرازی آلہ مقامہ کی جن کے ہاتھ میں پورے ملک کے دینی قیادت تھی ان کی قیادت اور ان کے اثرات کا پہلا مظہر مشہور فتوہ تھا جو انہوں نے تمباکو کی حرمت کے بارے میں دیا تھا تیرہ سو نو میں آئے حجری میں آیت اللہ نے ایران میں توسیر پسندانہ عزائم رکھنے والی ایک برطانوی کمپنی کی اقتصادی ناکب بندی کے لیے تمباکو کو عارضی انتنا کا فتوہ جاری کیا تھا جو انہوں نے تمباکو کی حرمت کے بارے میں دیا ان کے بعد بھی ان کے اخلاف کے ہاتھ میں کموں بیش ایسی ہی خیادت رہی سہم امام کی وصولیابی کا طریقہ وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا رہا اس کی کہ سنت کے مطابق صرف تو یہ سو فیصد اس شخص کی ذاتی رائے پر منصر ہے جس کے پاس سہم امام پہنچے اب تک یہ دستور نہیں کہ عامدو خرش کا کوئی حساب کتاب رکھا جائے یا گوشوارہ بنایا جائے سہم امام کے صحیح مصرف میں خرش کا زیادہ تر تعلق اس بات سے ہے کہ جس کو رقوم ادا کی جاری ہے وہ کس حد تک زہد و تقوی اور خدا ترسی کے عصاف سے متاسف ہے اور لوگوں نے اس کو پہچانے میں کوئی غلطی تو نہیں کیے اور کچھ اس بات سے کہ اس میں انتظامی قابلیت کس قدر ہے خوبیاں اور خامیاں سہم امام کا جو طریقہ اس وقت رائج ہے اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی خوبیاں تو یہ ہیں کہ اس کا دارو مدار فقط لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ہے شیعہ مشتہدین حکومت کے تنخواہ واریہ وظیفے خوار نہیں ہیں اور نہ ان کا ازل و نصب ارباب و اقتدار کے ہاتھ میں ہے اسی وجہ سے ان کی آزادی محفوظ اور برقرار ہے اور حکومت کے پہلو و پہلو وہ بھی ایک طاقت شمار ہوتے ہیں اور بعض موقعوں پر انہوں نے سختی سے حکومت کی مضامت بھی کی ہے اسی آزادانہ مالی انتظام کی وجہ سے جس کا انہیں سار لوگوں کے عقیدے پر ہے وہ اکثر موقعوں پر حکومت کی بے رہ رہوے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کئی حکومتوں کو گرا سکتے ہیں لیکن دوسری طرف یہی سہمی امام شیعہ روحانیت کی کمزوری بھی ہے شیعہ علماء کی حکومت کی اطاعت پر تو مجبور نہیں لیکن انہیں عوام کے عقیدے اور ان کے طور طریقوں کی ریایت کرنی پڑتی ہے تاکہ عوام کو ان سے عقیدت اور حسن زند باقی رہے شیعہ روحانیت کی زیادہ تر خرابیوں کی جڑ یہی ہے شیعہ علماء اور سنی علماء اگر شیعہ علماء اگر ہم شیعہ دینی قیادت کے مصر میں جامعہ اظہر کی قیادت سے موازنہ کر کے دیکھیں تو دونوں بالحاظ نظام ایک دوسرے پر ایک طرح کی فوقیت رکھتے ہیں مصر میں خاص وجوہات کی بنا پر جن میں سے دو اہم باتیں ہیں ایک تو آزاد ذریعہ آمدنی کا ہونا اور دوسرے اولا الامر کے بارے میں ان لوگوں کے طرزیں فکر شیخ الازر کا انتخاب اور تقرر رئیس جمہور یہ خود تیہ کرتا ہے مصر میں شیخ الازر کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر سربرا مملکت کے فرمان کے ذریعے ہوتا ہے لیکن ایران کی روانی نظام میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں بلکہ اگر کسی شخص کے مطالق میں معلوم ہو کہ دینی قیادت کی حکومت کی حمایت حاصل ہے تو یہ بات اس کی ناکامی کا سبب بن جائے گی تقریباً تین سال ہوئے میں نے ایک اخبار میں شیخ الازرہ مفتی آزم مصر علامہ شیخ محمد شلطوت کی ایک تصویر دیکھی تھی جس میں وہ اپنے دفتر میں بیچے ہوئے اور ان کے سر کے اوپر جمال عبد الناصر کا فوٹو آویزہ تھا ایران میں یہ ممکن نہیں کہ کسی معمولی طالب علم کے کمرے میں بھی حکومت کے کسی رکون کا فوٹو دیکھا جا سکے مصر کا روحانی رہنما کبھی اتنی طاقت حاصل ہی نہیں کر سکتا کہ کسی ایسے معاملے میں جیسا یہاں تمباکو کا قضیہ تھا حکومت وقت کو جھکنے پر مجبور کر سکے کیونکہ خود اس کا انصار حکومت پر ہے لیکن دوسری طرف چونکہ مصری علمہ اپنی زندگی اور معاش کے لیے عوام کے محتاج نہیں اسی لیے انہیں عقیدے کی آزادی حاصل ہے اور وہ اس پر مجبور نہیں کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے حقائق کو چھپائیں بحالات موجودہ کسی شیعہ دینی رہنما سے یہ امید نہیں کی جا سکتی چاہے وہ کتنا ہی وسیع نظر مخلص اور اصلاح کا خواہش مند ہو کہ وہ کوئی ایسا فتوہ دے سکے گا جیسے شیخ نے دو سال قبل دیا تھا جس نے ہزارہ سالہ تلسم توڑ دیا کوئی شیعہ دینی رہنما اتنا بڑا قدم تو کیا اس سے بہت چھوٹا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اسلام کی ابتداء صدیوں میں جب ایران اور مصر کے دینی علماء کی حالت معاشی لحاظ سے تقریباً یکساں تھی ایرانی علماء وسیع النظری تصانیف کے تنوں اور مختلف علوم میں ایجاد و اخترا کے لحاظ سے کسی طرح مصری علماء سے پیچھے نہیں تھے بلکہ خود مصری علماء کو اعتراف ہے کہ ایرانی تمام علوم میں آگے تھے لیکن آج کل معاملہ اس بھرقس ہے ایران کے روشن فکر مسلمانوں کی نگاہیں مصر کے دانشوروں پر لگی رہتی ہیں جو مسلمانوں کے معاشرتی مسائل پر جن سے جن کی اس وقت اشد ضرورت ہے نئی نئی تصانیف شائع کرتے رہتے ہیں ایران اپنے مذہبی علماء سے مایوس ہیں اسی لیے کہ ان سے بحالت پر موجودہ سوائے عمام کے کام آنے رسائل عملیہ یا دوسری ایسی ستھائی تصانیف جو صرف عمام کو مطمئن کر سکتی ہیں اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی صرف پچھلے تیس چالیس سال کی مدت میں میں کچھ چیندہ اور مخلص افراد نے خود کو روحانیت کے تمام مالی نظام سے علیدہ کر کے اسلامی معاشرے کی وجود ضروریات کے مطابق تحقیق اور تعلیف کا کام شروع کر دیا اہل نظر اطراف کرتے ہیں کہ شیعہ مراکز علمی کے فارغ تحصیل حضرات جو کتابیں پچھلے چند سال سے شائعہ ہوئی ہیں وہ مصری دانشوروں کی تصنیفات سے زیادہ محققانہ اور بلند پایا ہیں طاقت اور آزادی اگر عالم معاشر کے لیے لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا اثر و نفوز بڑھتا ہے مگر وہ آزادی کھو دیتا ہے اور اگر حکومت پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اپنی قدر و منزلت کھو دیتا ہے لیکن آزادی یہ رائے محفوظ رہتی ہے کیونکہ عام طور پر عقیدت مند مخلص تو ہوتے ہیں لیکن بے خبر ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بھی ستائی ہوتی ہے اسی لیے وہ اسطلاحات کی مخالفت کرتے ہیں وہ علماء جو لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ حکومت کی مظالم اور زیادتیوں کے خلاف تو جد و جہد کر سکتے ہیں لیکن عام کے جاہلانہ عقائد کے افکار کا مقابلے میں بے بس ہو جاتے ہیں لیکن جو حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ عام کے جاہلانہ خیالات کا مقابلہ تو کر لیتے ہیں لیکن حکومت کے مظالم کے سامنے بے دستو پا نظر آتے ہیں ہمارے خیال میں ایرانی علماء کا صرف عام کے عقیدے پر بھروسہ ان کی کمزوری کا اصل سبب نہیں بلکہ اس کا بڑا سبب موجودہ مالی نظام میں تنظیم کا فقدان ہے اگر اس نظام کو باقیدہ اور منظم شکل دے دی جائے تو یہ نقص دور ہو سکتا ہے اس صورت میں علماء کی قدر و منزلت بھی باقی رہے گی اور انہیں آزادی بھی حاصل ہو جائے گی اس گفتگو کا اصل غرض اسی کی تلقین ہے اور ہمارے نزدیک علماء کے لیے یہی میاری صورت ہے طریقہ اصلاح کی عنوان سے ہم اس بات کی مزید وضاحت کریں گے عوام زدگی بہت سی صورتوں میں معاشرے کی مثال ایک فرد کیسی ہے جیسے جس طرح فرد آفات ارضی و سماوی سے دوشار ہوتا ہے اسی طرح معاشرہ بھی بعض آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر ان کی نویت مختلف ہوتی ہے ہر معاشرہ پر بھی کچھ مخصوص آفات آتی ہیں جس آفات نے ہمارے معاشرے کو مفلوج اور بے دست پا کر کے رکھا ہے وہ عوام کی زدگی ہے عوام زدگی کی مصیبت سلاب اور زلزلے کی مصیبت سے بھی بڑھ کر ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب ہمارا مالی نظام ہے اس آفات کی وجہ سے ہمارے علماء پیشتر اور قائد ہونے کے بجائے عوام کے خافلے کے پیچھے چلنے پر مجبور ہیں اور صحیح معنوں میں رہبر نہیں بن سکتے عوام کی خصوصیات ہے کہ وہ ماضی سے اور پرانی عادت سے چمٹے رہتے ہیں وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے اور موجودہ حالات کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ عوام الناس ایسے سنجیدہ مسائل جیسے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم سماجی انصاف لازمی تعلیم قومی حاتمیت وغیرہ کیوں بچوں کی بیکار باتیں سمجھتے ہیں حالانکہ ان مسائل کا اسلام سے اٹوٹ اور شکست ناپذیر تعلق ہے اور ان حقائق کو اسلام ہی نے آشکار کیا اور وہ خود ان کا حامی اور موید ہے ان حالات میں ہمارے عوام زدہ علماء کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جب بھی کوئی معاشرتی مسئلہ اٹھے وہ غیر اصولی اور ستھے باتوں کی طرف کے پیچھے نہ دوڑیں پیچھے دوڑنے لگیں اور اصولی باتوں سے کنی کاٹ جائیں یعنی مسائل پر اس طرح اظہار ارائے دیں کہ اسلام غیر ترقی پسند اور پسماندہ نظر آئے اور دشمن اس کا مزاق اڑائیں افسوس کہ اس عظیم آفت میں ہاتھ پاؤں باندھ رکھیں ورنہ معلوم ہو جاتا کہ اسلام ہر زمانے اور ہر دور کے لیے موضوع نظام ہے اور یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس صدی کے ترقی آفتہ ترین سماجی نظام بھی اسلامی نظام کی برابری نہیں کر سکتے ہماری عمام زدہ علماء مجبور ہیں کہ سکوت کے کلام پر سکون کو حرکت پر اور نفی کو اسبات پر ترجی دیں اسی لیے کہ عمام کا مزاج یہی ہے عمام کے تسلط کے نتیجے میں ہماری روحانی اور معاشرتی معاشرے میں ظاہرداری تسنو بناوٹ بلند و بالا القاب و عداب کی وہ گرم بازاری ہے جس کی نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی عوام کے تسلط نے ہمارے آزاد منش اور اسلح پسند علماء کے دل کے ٹھپڑے ٹھپڑے کر دیئے ہیں جن ایام میں میرا قیام کم کے علمی مرکز میں تھا مجمرہوم آیت اللہ برو جری اعلی المقامہ کے درس میں شرکت کا فخر حاصل تھا ایک دن فقہ کے درس میں ایک حدیث آگئی جس کا مضبون یہ تھا کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا حضرت کے جواب پر اس شخص نے کہا کہ اس سے پہلے یہی مسئلہ میں نے آپ کے والد ماجد امام باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا انہوں نے کچھ اور جواب دیا تھا کونسی بات صحیح ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو میرے والد نے کہا تھا وہی درست ہے پھر آپ نے فرمایا ترجمہ اس وقت کے شیعات جو میرے والد کے پاس آتے تھے وہ خلوص نیت سے آتے تھے اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حقیقت معلوم کریں اور اس پر عمل کریں اس لیے وہ بھی ان سے حقیقت بیان کرتے تھے لیکن اب جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کا مقصد رہنمائی حاصل کرنا اور عمل کرنا نہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات سن کر ادھر ادھر لگائی مجھائی کرتے پھرتے ہیں اور فتنہ پھیلاتے ہیں مجبوراً میں بھی تقیہ سے جواب دیتا ہوں چونکہ یہ حدیث جس میں تقیہ کا مضبون تھا شیعہ روایت تھی اور مخالفین کی گھڑی ہوئی بات نہیں تھی اسی لیے مرہوم کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے دل کی خلش بیان کریں آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی تاجک کی بات نہیں ہم خود تقیہ کے لئے مجبور ہیں اپنی مریجیت کی ابتدائی دور میں میرا خیال تھا میرا کام احکام کی استنبات ہے اور لوگوں کا کام ان کے احکام پر عمل کرنا میں جو فتوہ دوں گا لوگ اس پر عمل کریں گے لیکن بعض فتوہوں کے دوران میں جو لوگوں کے مزاق اور طبیعت کے خلاف تھے میں نے دیکھا کہ دراصل یہ بات نہیں ہے واضح رہے کہ جس قسم کے تقیہ کے حدیث میں تذکرہ ہے وہ اس تقیہ سے مختلف ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا حدیث میں جس تقیہ کا ذکر ہے وہ ہمارے روحانی محول سے مخصوص نہیں ایسا تقیہ تو ساری دنیا میں کیا جاتا ہے اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا وہ تقیہ جس کا رواج ہمارے روحانی محول میں ہے وہ البتہ اس نظام سے مخصوص ہے جو کچھ عرصے سے ہمارے یہاں وجود میں آ گیا ہے مرہوم کو چونکہ تھوڑا سا موقع مل گیا تھا انہوں نے اپنے دل کی خلش کا اظہار کر دیا خوضہ علمیہ ہم کے بانی مرہوم آیت اللہ الحاج شیخ عبدالکریم خائری یزدی علی العالی مقامہ کے خیال تھا کہ کچھ علوم دینیا کے طلبہ کو کوئی غیر ملکی زمان اور باز جدید علوم سکھ لائے جائیں تاکہ وہ جدید تعلیمی آفتہ لوگوں بلکہ غیر ممالک میں بھی تبلیغ کریں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عمام اور نیم تعلیمی آفتہ افراد کا ایک گروہ تہران سے کم پہنچا اور مرہوم کو الٹی میٹم دیا کہ یہ روپیہ جو سہنے امام کے نام سے لوگ دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ طلبہ کفار کی زبان سیکھیں اگر یہی صورت رہی تو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے جب مرہوم نے دیکھا کہ اسی طرح تو علمی مرکز برباد ہو کر ختم ہو جائے گا انہوں نے وقتی طور پر اس منصوبے کو ترک کر دیا چھ سال قبل مرہوم آیت اللہ سید ابو الحسن اسفحانی علیو العالم قامہ کے دور قیادت میں نجف اشرف کے مقتدر علماء کی ایک معدبت آداد نے ایک جلسہ منقب کیا جو علماء اس جلسے میں شریک تھے ان میں سے بعض اس وقت مراجع تقلید میں تھے مراجع تقلید میں ہیں غرص تبادلہ خیالات کے بعد اتفاق کے رائے سے یہ تیپ آیا کہ مسلمانوں کی ضروریات کو مرد نظر رکھتے ہوئے طلبہ کے نصاب پر نظر سانی کی جائے اس مسائل کو جو عقائد کا جز ہیں نصاب میں شامل کیا جائے اور ایسا انتظام کیا جائے کہ نجف کا علمی مرکز صرف فقہ کی تعلیم اور رسائلِ عملیہ کی تعلیم سے مخصوص نہ رہے مرحوم آیت اللہ سبحانہین ان واقعات سے جو مرحوم آیت اللہ حائری وغیرہ کو پیش آئے تھے سبق لے چکے تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو یہ حق نہیں کہ اس علم مرکز کی ساپ میں کوئی ردو بدل کرے آپ نے یہ بھی کہا کہ سہمِ امام جو طلبہ کو دیا جاتا ہے فقط فقہ اور اصول کی تعلیم کے لیے ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں ظاہر ہے کہ ان کی یہ کاروائی ان حضرات کے لیے سبق آموز تھی جن کے ہاتھ میں اس وقت نجف کے علمی مرکز کا احتوام ہے اس وضاحت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہماری سر بر آور وہ شخصیت بر سر کار آتے ہی اپنے اداروں کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کیوں اپنے آپ کو آجز محسوس کرتی ہیں اور اس کے باوجود کہ ان کے دل میں اصلاح کی فکر بھی ہے اور انہیں اصلاح نہ کر سکنے پر دھپی ہوتا ہے وہ کیوں عملاً کچھ نہیں کر سکتی یہ بھی معلوم ہو گیا کیونکہ ہمارے دینی مراکز یونیورسٹی کے بجائے محض فقہ کے کالج بن گئے ہیں اور ہمارے علماء خضلہ کو اگر فقہ اور اصول کے علاوہ دیگر علوم سے واقعیت گوتی بھی ہے تو وہ اسے چھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں ہمارے مقدس روحانی محول میں بیکار خانسپوس کی اتنی کسرت کیوں ہے کہ ایک روحانی پیشوہ مجبور ہے کہ کھول کو سینچنے کے لیے بیکار بے شمار کانٹوں اور غیر ضروری خانسپوس کو بھی آبیاری کرے ہمارے روحانی محول پر معقولیت حرکت اور زندگی کے احسار کے بجائے جمعود اور مردنی کیوں چھائی ہوئی ہے ازادی رائے اور ازادی عقیدے کی ہمارے یہاں کیوں کمی ہے قلوم دینیاں کی طلبہ کا نصاب زمانے کی ضروریت کے مطابق کیوں ترطیب نہیں دیا جگہ گیا ہمارے علماء معاشرے کے حادی اور پہنما ہونے کے بجائے اس سے پیچھے کیوں چلے گئے وغیرہ وغیرہ طریقہ اصلاح اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ ہمارے علماء اور دینی اداروں کے لیے کوئی عمومی نویت کا مانے انتظام نہ ہو اور ہر شخص صرف اپنی ذاتی محنت سے روزی کمائے اور نا اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علماء بھی مصر کی حکومت کے ماتحد ہو جائیں اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ موجودہ نظام کو باقعدہ اور منظم بنایا جائے سہن امام کی موجودہ شکل کچھ ایسی ہے جیسے کہ حکومت مولمین کے معاشر کے لیے کوئی تعلیمی ٹیکس لگا ہے اور خود مولموں ہی کو اس کام کے لیے مقرر کر دے کہ وہ یہ ٹیکس لوگوں سے برائرات وصول کریں اور ہر معلم کو اختیار ہو کہ وہ جتنی چاہے رقم اکھٹی کریں البتہ یہ اس کی ایک لاکھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی ضروریات سے زائد دوسروں کو دیدی